بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ الرحمن الرحیم محمد و اول محمد صلوات باواز بلن عظیم عبادت دی قبولیت وست بلن صلوات پڑھو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری بلن تر صلوات دعا کریں خدا وند ذل جلال جملہ مومنین و مومنات دی عبادت قبول فرمائے مالک بانیاندہ پور خلوص اے تمام قبول فرمائے تسانزادہ راندی عبادت مالک قبول فرمائے جتنے قدم تور کے تشریف گھنائے مالک تو انہوں اتنے دفع دکر بلا اور شام دا دوار بناوے جنہ جھولیا پتر نہیں ذکر دے صدق اللہ حیاتیاں والے وارث اتا فرمائے اللہ سارے حقیقی وارث سرکار دا جلد ظہور فرمائے انہوں سارے دعاوان دی قبولیت واسطے مل کے سلوات پھلو دو گلنا چلو مومنین دی آمد مسائبی جنرل ونجن سارے میں پھر خطبہ شروع کر کے مسائب شروع کرنا کیونکہ مجلس اے او باد شادیے میا درانا جنگل کو مولا بڑا ہے بلکہ فردوسی پاکستان جھنڈیر باد شاہ نے لکھا ہے دیار حق لا الہ دی دھرتی دے سر اوتے آسمان حسینے دسے جے کوئی جاہا واندی یا کھاں کتھا نہیں تے کتھا حسینے سمائے تا امڑی بھراتے پیونانے موسینے مرسلہ حسینے بس مختصر ہے اندہ تاروف خدا دی غیرت دانا حسینے سباہ نربانے بھائی او باد شادی مجلس جائیں جنگل کو مولا بنائے تے جنگل دی مٹی کو کھا کے شفا چا بنائے الحمدللہ بڑی روحانیت تلی مجلس خاک شفا جنگل دی مٹی کربلہ ایک ایسی وادی جڑے بیروڈ شامی جو کربلہ ہے وہ سہرہ موجود ہیں شہر تو بہر نکلو دا شہر مولا بن گئے نا جو حسین لوادہ ہاں تک مولا بڑے ساں بھائی جانت بارہ تیلہ گھنٹہ دا سفر ہے بادر تو شام دے بادر تو کربلہ دا شہر ایسا لکو دک سارا ہے ایسی ڈراکلی وادی جتا نہ کوئی پرندہ رہاں دے نہ کوئی انسان رہاں دے کوئی آبادی دا نام و نشان نہیں سوائے ہیک ہوٹل دے کوئی چیز نہیں ایسی ڈراکلی وادی دا حصہ ہے جو حسین مولا بڑا چھوڑا ہے ہر خواب کی قسمت ہے کہ وہ زیر قدم ہے کہ ٹھیک ہے مٹی دی قسمت ہے چاہتا جی پینا چلانا ہر خواب کی قسمت ہے کہ وہ زیر قدم ہے بس دہر میں واحد اس مٹی کا بھرم ہے یہ نسبت اولاد محمد کا کرم ہے جو جتنا بڑا سر ہے وہ اس خواب پر خم ہے سبحان اللہ کوئی سید بسم اللہ حیدری ملک خانے سید مقدوم پڑھنا سائیں جو جتنا بڑا سر ہے وہ اس خواب پر خم ہے جو جتنا بڑا سر ہے وہ اس خواب پر خم ہے یہ خواب بہت پاک جب انہوں پہ چڑھی ہے اس خواب کی تسبیح تو رسولوں نے پڑھی ہے معروف ہے اس خواب کی تسبیحی کے دانے دانوں میں چھپے ہیں کہیں بخشش کے خزانے اس خواب کو بخشا ہے یہ عزاز خدا نے جزدہ ان سے مل پائیں گے مٹی کے بہانے دارین میں اس خواب سے جو پیار کرے گا محشر میں خدا اس کا بھی دیدار کرے گا بچے جیو نے پردے سلامت رہے ہیں جنا آمن آئی اور آل گئن باکی جڑیان در آسن سنو در آسن تو میں مسائب شروع کریں کہ سلوات استقبال مسائب قرآن احدائے جو غسل دے ویلے ہاتھ میا تو کون سخت نہ لاؤ کرو غسل کفان دی بہن جل دی تے جنادہ پڑ دفن نہ ہو ہونے اگلی گاہ سننی ہے کیرا جرم آقی لدے پتر دہا یا گال میں کو سمجھاؤ کتا لکھیے میت کو پارسیاں بازار دی سہر کراو کتا لکھیے میت کو پارسیاں بازار دی سہر کراو کتا لکھیے میت کو پارسیاں بازار دی سہر کراو بز مہن تو پہلے کہ بھی آب باندھی پڑیاں وہاں مظلومی سائین رکیہ دی کائنات دا جگہ اور ہلا گئی جہاں ساریاں سینی وسدیاں لے پہلے تھی بے وا گئی مظلومی سائین رکیہ دی کائنات دا جگہ اور ہلا گئی جہاں ساریاں سینی وسدیاں لے پہلے تھی بے وا گئی خاموشی امر بنین دے چاندی ہر دل تے خنجار چلا گئی کارپے کا ملک سجادت تو صدقے بی بی شیر لاہور جوانی مانے کارپے کا ملک سجادت تو صدقے بی بی شیر لاہور زت کے حال چلا گئی جہنے اللہ گلیندی وہ دنیں آ آ آ آ آ آ آ آ آ میڈے لالان آ دی جوڑی بسم اللہ حالین اس دوا کیا کل زندگی ہوئی تھا یا نیش آج پڑھنا چاہنا مکتول دوا کیا پڑھدہ جائندی لاش بازار پھرائی گئی جائندہ سر لٹکا دروائے تھے پورے شعیر جائید ملائی گئی جائندی جوڑی مانے دریادے ادھے بے رہے مینہ اللہ کو آئی گئی جائندی بیوار لیے اٹھ اٹھ ہی گئے تھے مسافر ٹور گئے تھوڑی جائی تفصیل سنا سفر شروع کی تے غریبان بزرگ پڑھ دے آئین کہیں کہیں دور محمل توں رہ ونہا پیو سغرادہ پاکے موکا وجو محمل دے مو دیکھے بھیڑ بھیڑا دے دیکھ پسینہ ویر دے مو تے دل لکھیا آون دیمادہ آکیا میرا چمن امید دا گل تاز آنہ میں موسم گرم دے دا دا شبیر پچھے نہ بھیڑ لمبے سفر کرانے کی تے تھک تا پائے ہو سو ہاں دے تھک تا پائیاں تے جائیں میلے بھرامان دے جوڑ سلامت دے دیا نا بھرامان دے ساتھ میری کائنات تک ہی نہیں پانے امان دے جا سمجھ کے اسلام دی بیڑی دی لہاں مکہ دے پتن تے مولا پتن سمجھ کے مولا پتن سمجھ کے مکہ لہاں بیڑی دی بدینے اے ہن بزرگانے لفظ جائیں میلے فسک فجور دی لہر چڑیے نا مدینے دے پتن تو اسلام دی کشتی دی لہاں حسین چھوڑی تی ہے مکہ آئین امان دے جا سمجھ کے ہکری حسین اتنا رنے نا آنسو پونچ کے آئین نا مشن دی بھائیوال بھین دے کھول بھرا رومن تو بھینی کو پتہ نہیں لگ دا بھراوان دیا رونیاں یا کھاں کو بھینی دیا گو لک دیا ہر وے لے تو حسین دا چہرہ ڈے دی ہے بھرا دا موچوں کیا دی ہے بابا یاد ہے یا امہ یاد آگئی ہے لگ دا ہے یا جبوں رونے بھا میں دی یاد آگئی ہے آمان دی جائی جس واسطے میں رونیاں میرا نانا جنگ تے ونیاں نا انہا دے نال حک میرا بابا علی ہوندھا انہا دی طاقت بڑی مشکل نال کنٹرول کرنے ہیں جی کرنا جلال ہی چاہ ونیاں انہا علی دی طاقت تے لے میرے نال پہ ونیاں چار علی اگر کتھائی بیک وقت جلال ہی چاہ گئے تو میں کیا کرے ساں بی بی آد یہ کیڑے کیڑے علی عباس علی محمد حنفیہ علی امیر مسلم علی سجاد پتر علی تا دی سمائن دا صدقے بی بی آد یہ آ دے نہ رہے پہ جو کوفے دے لوگان دے خط پیان دے مشورہ میرے نیاں ہک علی کو بھیجو واپس مدینے ہک علی کو بھیجو کوفے باقی بچوے سندو علی ہک دا زامن آب بان بائی دی زامن مائے بان سا اما دی جئی حکم دے ہو کہکو مدینے بھیجاں کہکو کوفا آتی بھائی والے ہی نا ہر مشورہ بھیج نال کرنے ہیں اے او بھیجے بابا جی اسلام کو زندہ ویر کی تائے ویر کو زندہ کر گئے بی بی آد یہ محمد حنفیہ کو جو بھیج واپس مدینے کوئی تاؤں دی خبر وان گھنے جے کوکو کلہ سما کے تو رہائیں امیر مسلم کو بھیج کوفے باقی بچوے سندو علی ہک جناب سجاد ہک علم والا بی بی آد یہ امام دا زامن ہو سکتا ہے امام سجاد دا زامن تسا بنو عباس جانے تے میں جانا بی بی آد یہ کہ منزل تے جلالی چایا تا میں رکے سا بھین دی صلاح پسند آئینے امیر مسلم محمد حنفیہ قریب آؤ عباس زین اللہ لابدین قریب آؤ بھین صلاح دیتی ہک کو بھیجنے تو سچوں چو ہک کو بھیجنے کوفے حال امام دسانے جو کہیں جنے ہک کو بھیجنے مدینے ڈوکو میں نال نہیں ملائے علمالا ایمیں اٹھے نا گھر دو ٹولے جی میں جھک تو پانی آنا یہ تھا آلیہ بیٹھی ہے یہ میں قدم ناپ کے بہگ ہے آدھے تورے بھرا یہ فیصلہ کی تے اسا چار چو ہک ونڈنے مدینے ہک ونڈنے کوفے میری ماں دی چادر دا واسطہ میری زامن پائے وانڈ کی تھا انہا لڑسان بی بی آد یہ تیرے آنکھان تو پہلے میں زمانہ ترے چھوڑیے واہ 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 تیرے آنکھان تو پہلے میں زمانہ ترے چھوڑی اب آس واپس ہیں مطمئن ہو گئے میری ماں ساڑے محمد انفیہ تُساں سارے نال نہیں آمنا وطن وال ونڈنے قدمہ تے ہتھلا کیا دے کوئی بادشاہ سفر ونڈن تے ہوں دے نال ہوں میں دھییاں تے بھیڑا بادشاہ کوشش کرنے فوج زیادہ گھن کے ونڈن طاقت بڑا کے ونڈن دشمن دمانہ بھیڑی رولویسنی میرے ماں فرمین دے نہیں میں امام ہو کے حکم رہنا مدینہ مجھلے حکم امام ہی انکار دیتا گنجائش ہی نہیں امام ہو کے حکم رہتا نے بھیڑا سمین کے ہک میری منے سو میرے ماں فرمین دے نہیں حکم کرو میری کمر دہ دور بھیڑا آدھے ہونے وینہ تے اتھاؤں وینہ ہک میری من جب میں کوئی وطن تے بھیڑیں دے ہو تو میں آلیہ دا مہمال لال لہسا میری بھیڑ سفران دے دا دی نہیں دشمن زمانہ میری بھیڑی رولویسنی باہ 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 پردے سلامت رہنے بچے جیونے میں دے ماں فرمین دے جی ماں نوانیہ تا دین نہ بشی جی بھیڑ نوانیہ تا ماں حسین ہی نہ بشتا ہوں یہ بھیڑتا ہے جائے میں کوئی ہر منزل تے زندہ کرنا ہے روکی ٹر گیا حمیر مسلم تو سا کوفے بنجنے خط پہ آنے ہیں کوفے دے لوگان دے ڈیر سارے خط آ چکے ہیں حالات دا جیزہ گھن اگر حالات تھی کو ہمیں نا تو میں بھیڑی کوفے گھننے جنابِ مسلم حتبان کیا دن کلہ بنجا یا کہیں کو نا لینے ہوا میں دے ماں فرمین دن دو پترا کو نا اللہ جیڑے دو مردی آنے مجالے سے منتظرین نے لکھے گھاری چائن محمد ابراہیم دی ماں دوہاں پتراں دی تیاری کراؤ کوفے بنجنے یا گل سنیے جنابِ مسلم نیا دھیاں ماں دے سامنے آ بیٹھنے آ دے اماں باپے تو پوچھو ویندے جو پہن اید والا سے صدکے 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 چاچا جی یہ انہاں بھیڑی کو پتا ہے جنابِ بھیڑا بھے جان بہروں ہیں تے اید ہووے نیڑے جنابِ مسلم فرمندن اللہ خیر سنوے سی پتراں یہ تیاریاں کراؤیاں پانی یہ جب موجود ہائی ظلفہ دھوائیاں پوشاکاں بدلائیاں پیو دے نال تو راہے الہیدہ نتیوائے دشمن زمانائے کوشش کرائے بابے کو اکھائے اید تیوال لواے توہر بغیر کوئی توہریاں بھینی دی ایدے بسم اللہ خیرام چھوٹے پتر دو ڈیٹے آج یہ ڈیک بیٹھا میں تیرے وڈے بھیڑا دے چولے دیاں تنیاں کھولے دیاں این کھل دیاں این بنین دیاں کئی دفعہ پتر کو چولا پوا کے لہنے آئے والا پوینے آئے بی بی آج یہ لہامنا پووے تا این لہن دے پاونا پووے تا این پوین دے کافی دیر پوامن دے بعد ساریاں سینی کو سڈیس چھوٹے پتر دا مو چمیس ہد یہ کوئی پھپی ہے ہی بیٹھی ہے ہی کوئی ماسی کوئی بھین میں دردہ ماری ماں موجودہ لیکن ہیک دفعہ ہون آ پے لہا شہزادے کوشش تک کی تیئے ہاتھ کم دے آئے تنیاں کھل دیا لے پتہ نہیں اس ویلے ماں دے دل نل کیا گزری ہو سی باؤں جو رونی ہے نا پتر کو نا لاکے ہاں میرے وارث گھن ونیوں جناب مسلم فرمین دے میں سمجھنا پتران دا پیار پیار ہوئیں دے تا میں سردار دے قدمہ تحت لینا میں آپنی اجازت مانگنا تورے پتر ترے کول راوین ہمیں وارث دے قدم لپکے ہٹکیں دی نا ون بے شک کوفے یا منت کا نہیں استلاویں ہاں دیئے میرے پتران دا سن چھوٹا ہے ولے جلدی دیر نلاویں بزرگوں تجربہ کریں اگلے دومی سرے پڑھ دا اگر کوئی بچہ پیا ویندہ ہوئے کہیں بزرگ نال سفر ماغ سی اس ٹائم سمجھ دے یہ ٹائم جاگ دے اس ٹائم پانی پین دے یہ ٹائم کھانا کھان دے میں دی سینٹ جناب مسلم دے قدم لپکیا دی یہ خیال کرائے میرا چھوٹا پتر نہیں کلے ہاں سمجھا ایک کو اپنے کول سماویں احسان کریں میری غربتیں میں کوئی عید پتر ملاویں بسم اللہ بسم اللہ جوانیاں ہونے جناب مسلم فرمے دے اللہ خیر سنایسی ما جو ہائی ہانج نہیں رکھی جناب مسلم فرمے دے گل اوہائے پتران دے پیار ہنج نہیں پہی رکھ دینا بی بی آدھئے میں ڈری ہوئی ہاں میں راتی خواب لٹھے خواب سنا ہاں خواب لٹھے سیدہ دے کیڑا خواب بی بی آدھئے ہائی ڈلی ہوئی رات میں خواب لٹھے ہائی منظر منظر یادہ آدھئے ہیک کس گیا ہے بیا چہرے تھے بیٹھا لیندہ خون بھرا دا میں ڈاڈی ڈری ہوئی ہاں میں ڈلی ہوئی رات میں خواب لٹھے ہائی منظر منظر یادہ ہیک کس گیا ہے بیا چہرے تھے بیٹھا لیندہ خون بھرا دا جناب مسلم بھائی جان تسلی دیتی یہ میں لا اللہ کے طورن لگنہ میں کوئی سمزمون نہیں بلکہ آپ نے پوری ذکری یہ بند باؤں پسند دے جیڑا ہون تو ہاری خدمت اچھ ارض کرنے والا وکیل حسین تے آلیا دا ہون تر کو فادو پیا باؤں دیر عباس بھنے جان دے رخصار چومیں داریا جدہ اکھیاں تو تھی دور گیا آبھین دے خیمے گیا واہ واہ بچے جیو نے وکیل حسین تے آلیا دا ہون تر کو فادو پیا باؤں دیر عباس بھنے جان دے رخصار چومیں داریا جدہ اکھیاں تو تھی دور گئے آبھین دے خیمے گیا گل لاکے بھین الراسن کو بہوچرتہ ہی رو داریا جلاب مسلم پترہ کو نال لایا خیمہ تو کچھ دور گئے دوہاں پترہ کو ہان نہ لاکے چوم دے بیٹھے ہیں چھوٹے پتروں تو دیکھے تھے اتنی دیر ماہ علاہ دا خیمے ترے نال کیڑیاں کیڑیاں گل لاکیتی ہیں یہ پیو دے گل جباں پہنے پیو دے ڈالی چوم کیا دے نہیں سمجھان دی اجما ساری بوں پیار کریں دی رہیے بابا نس ہنج رک دی سارے والاں تے جڑا کنگیاں دین دی رہیے کئی وار پوا کے چولے اما کئی وار لہین دی رہیے ان بٹن کھلین دن چولان دے وال وال سمجھان دی رہیے دروازے تے کھڑے ہیں جناب عباس دے دکھنے ہیں پیو پتران دا پیار چھوٹے پتران کے بابا دیکھو نا او سارا ماما دروازے تے کھڑے ہیں جناب مسلم اٹھن حکر مارکہ اندر غادی خیال کریں تیڑے نال ہے پور شریف آندا نا پیدل سفر کراویں تیرے غیرت مند کل فوجی ہین ہر حق کو سبر دیواویں نا موس دا غازی جتن لفظ آویں سر تندی بازی لائویں تونی اپنی بھین تھی قید ونینہ آلیہ قید کراویں تو میں صدقہ تھی پتران کنال اللہ کے طور پر ہزاران دی تعداد کساب آنے لکھے جناب مسلم دی بیعت کی تھی لالچی لوگ ہیں کچھ درتوں کچھ لالچتوں غریب دی سنگت چھوڑا لگ ہیں کچھ لجام دے یاش پاس دی اداد آرہو او وقت آگیا جناب حانی شہید ہو گئے آخری سارا ہو آئی نا جناب حانی دے گھر آخر تے مہمانات ہیں نا بڑی لمبی تفصیل ہے پڑھ دا رہا تا دو اترا ہے گھنٹے پڑھ دا رہا سا جناب حانی کو سردہ نہیں حانی دے قبیلے دے لوگ کیونکہ حانی آپ نے قبیلے دے سردار ہے ابن زیاد نے سردہ حانی دے سارے عزیز و اقارب کو حسین دا وقیل حانی دے گھر اگر تو ہاں کو مہمان ساکو دے اگر تو ہاں دی کوشش ناکام تھی تو وقت میں آپ سردہ سا اے آئین بڑی کوشش کیتی ہے یہ ہکے کو جھنک دے کہ دے کمینے تو کوئی شرم نہیں آن دا بطول دا پھوٹر دے وہاں انہاں من کے دسے ساری نہیں منن دا ان سے پاہی بھیجن ونیو حانی کو درباری سردو اسے لے جناب حانی دستک تھے یہ بہرہے ہیں جناب مسلم مسلطے بیٹھن اسی پاہی آ دے تک وہ حاکم یاد کیتا ہے حانی آ دے میڈا حاکمہ جڑاو مسلطے بیٹھے یہ کہ ابن زیاد سیادہ دیوان تھی میں سمجھنا کیوں سردہ یہ مختصرا حانی مسلم ساکو دے نہیں تری ٹھیں پھٹے تے لٹا کے تک کوڑے مار کے تازیانے مار کے شہید کرے سوں حانی آ دے ان شہادت دا میں کو دھیر سالہ عرصہ پہلے دا پتہ ہے میں نے مرشد علی میں کو دس آجتوں گزر دے پایا سے میں نے امام رنی علماء کے مولا کیوں سرکار فرمایا یہ تھا ہی تے کچھ شہید کرے سن میں پچھا مجھا جرم فرمایا نے مجھے پوتر حسین دی محبت انتا سمجھا گیا نا حانی شہید ہوئے اے آخری سہارہی مکھ گئے ہون بچ گئے پوتر جہن دے دردے وینن لوگ آدن پر ونجو سارے گھر جلوئے سن سارے بچے قتلوئے سن قاضی دے دردے گھنائن قاضی جی مسلم سکو ایڈ دی رات اپنا مہمان چرک کل غریب توروئے سن آدھے نہیں میرا گھر جلوئے سی میرے بچے قتلوئے سن پہاڑے مصیبت دا جیڑا تو سن آزاد دارتی پہنچاونا چاہنا جیڑے غریب دی خربت تروں جیڑے غریب دی خربت تروں جناب مسلم فرمین دے جی میڈے رہا ون لالتے لگ گھر جل دے تو میں ناراندہ ایڈٹھی ایک پانچ سال دے ایک ست سال دے ایک دو جی راتے بھکھے ہی ہیں تے تسے ہی ہیں اینا کوئی تھا ہی اپنا مہمان چرک کل ٹور چھوڑے ہانی آدھے نہیں میرا گھر جلوئے سی میرے بچے قتلوئے سی اس میں لے وڈے شہدہ دے پیو دیا باہ پکڑی آدھے بابا کہیں دیا ملتا نہ کر تو میں گھلی گھنوائیں یا سائین ہائے غربات ہائے غربات بابا اس واس دے ملتا ملتا کریں میں کو مریندہ نہ دیکھیں بسم اللہ جوانی ہوئی آدھے بابا کہیں دیا ملتا نہ کر تو میں گھلی گھننہ سائین گھلی گھننے آئے ہائے غربات سید نے پیار کیتا دواندے سر چھو میں تے فرمیندے نہانی جے اپنے اندر کمرے چھ نائیں بلہیں دا مائیں تھائیں گلی چھ بانا پانچ سال دین دو راتاندے جاگے آئین کہیں بے لے تانی درا سنے ایتھائیں گلی سمیسہ دروازہ باندہ اندر کھڑ تاک دے سراغ جھوڑے دراویں جہ دا گلی دا موڑ میں والوینہ نوہا کو جگہ چھوڑے ہائے غربات کس میں دو سنے تماک وانم ہائے حسین ہائے حسین جی بسم اللہ جوانی مانو جی بسم اللہ قریبان دی غربت تے رو مڑا لے سیدہ دے مائیں تھیں گلی چھ بانا کیا دی غربت دعا پترا کھنال گھن کے بیٹھیں چھوٹے کو ان پڑا نال بیٹھیں آسمان دھوڑے کیا دن میں ڈال لائے سموڑن مینہ کس سما کے توروڑیا مریدہ نہ لیکھے نہ میڈے باد جیرے نبسنے دعا مہالے جاپا تک پہنچیے دعا کبولویے چھوٹے شہادے کوئی تھائیں نندرہ آگئیے مرونیا جملے نہ پڑا ہولے ہولے بہدہ بہدہ مٹی تے بہگے ایوے اوکھا نالا ہاں نالو جدا کر کے مٹی تے سمائے مٹی تے سرونہ بلے بہدہ وڈے کو آدے سام پو رات ڈال گئی جوانی بہلے جوانی بہلے بسم اللہ میں نہ کر بسم اللہ وڈے کو آدے سام پو رات ڈال گئی دروائے بالا کو کتھا نندرہ آگئیے دعا منگی تے نندرہ آگئی اے چھوٹا ستف ہے نال وڈے کو سمائے نے وڈے دا ہاتھ جا کے چھوٹے دے سینے تے رکھا آدھے میڈا لال نکے بھیرا دیپارہ تو بھی کاری آدھے پوٹر سام گئے نی تا میڈا دروازہ چھوڑ ہو کٹ لے آلے ہو مرونیا جملا نپڑا تردہ دے دا پوٹران دو کئی کدما تھے گئے واپسی میں آئے جی میں تسا پاڑی دو آدھے وات موچوں میں وات تردہ وات والے ترے جی دا پا دے اچھا میڈے لال اللہ دے حوالے صد کے کادی دے دا کھڑا گریب تردہ دے دا پوٹران دو آئی جیدے اولاد آلے بیٹھو تو ہاں کو تا پتے نا جو پوٹر کتنے پیارے ہوں تردہ دا 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 پوٹران دو آئی گلی دا موڑ ولے نکادی دروازہ کھولے تجربہ کڑائے بچہ جیدے محول سمیں جاگے وہ محول گلیں دے ماں سم آوے ماں کو سڑیں دے بہین سم آوے بہین کو سڑیں دے سمایا تا بابے آئی جو نکادی آو کے جگہے میں نوڑو المہدی کسا میں کہیں وے لے لمیتے بھج دے آئیل کہیں وے لے او بیٹا بھج دے آئیل اکلا ملے نیال بابا پوٹر بھول گلی بابا جارو لگے یو شدہ پردیسی ماں تم کرو غریب دا وہ میں صد کے تھی وہ میں صد کے تھی جوانی مانے کہیں وے لے اوگلی نال کہیں وے لے اوگلی نال شہزاد بھج دے آئیل ہیک دیوار دا پیچھاں آئی چاندہ سایا پھوندہی ہیک کونے دیوار چھ بائے گائن چھوٹا روندہ وڑا تسلیدے کہ آدے ساکو تسا جو ڈیتھا ہے بابا پانی گھنڑ گیا اوشی بابا ہونے آوے شیرو نائیل انو تری جھگلی سیادہ اکتاو نامی مستور دا گھر اندے دروازے تے بیٹھا اکتاو دا پوٹر بھلال جڑا بادار گیا اکتاو مہ جو آئی دروازے تو پوٹر دارا پیدے دی آئی ایمیں ڈٹھے سکو یایر معلوم ہویا دیے کاؤنے سیادہ دے حسین دا وکیل مائے مسلمہ دیے اتھا نبے آمیں تری بہنیاں آمیں دے گھارا مائے ٹھنڈا پانی پیلاوا کھانا کھواوا سیادہ دے اوک کھانے کھانے جہن دی جوڑی بکھیوں اجہ تری جی رہ دے مائے دے لال پیاس بسم اللہ گلچ بابا کے دیوار دی ٹیک لال بیٹھے ہیں آشمال دولے کے آدیے میں لال لکے لے غریب ہیں ہائے حسین بسم اللہ جوانی امانو بسم اللہ باپس ولی سردار جاک دیں غریب آدے اچھا قسماتیں توہ میں کوئی مسلح پاڑے میں اجنات عبادت ہج گزارنی توہ بھی بھی دروازے بند کیتن یہ دا پوٹر بلال سہبے کتاب لکھا ہے یہ مخبر بڑا ملونے جائیں ولے گھاری چاہے ڈٹھے ستا کمرے چراغ روشن ہی اما کون ما جو ہی بھول گئی ہے اب یہ دسیں کہکو نہیں وہ حسین دا وکیل ہے نا وہ عام وکیل نہیں بطول دا پوٹرے او مہمانے ملون تُرے مخبری کی تھی انہوں رات دھمی صور فاؤ جائی گھولے نیٹا پانی آواز مسلم سنی حقل ماری سپائی مسلم بہرا تلا دیے میں صدقوں وان فاؤ جا گئی ہے دروازے بند تکرین دی رئیان سیادہ دے تُو اپنا پردہ بچا میں کو تلوار چاہ دے میں بہر وینہ تبہا دیے ہزارہ نال کی میں لڑسیں یہ باتیں دیکھیں دیکھیں کہا شمکی میں لڑ دیں یہ تو جو ملے چھوڑے دا پھر انہوں ملون آنے گھرہ کھوڑا ہے کھڑا مارے بعد آ رہی پیچھے ہڑ دے آنے لڑ دے آنے اے او شہید جننال عورتیں لڑی ہیں روایت کھڑا پڑھنا دے میں واہ رہاں بہے ہتھیار کوئن آنے مکانا دے چھتاں تے چڑھویں ابلدہ ہویا پانی آگدیاں لیمیاں میں علمائن دے درمیان کھڑا میں کیوں میں غلط بیانی کراں پتھر مرینیاں ہیں ہکملو نوار کیتا ہے ہونٹ زخمی ہوئیں فرمینل توا میں کو پیاس لگیے ہو سکدہ ہی تا پانی گھنڈا توا پانی دا جام دیتے پیما لگے خون دے کتر پانی جائے سمیں جائے دیوار تے پانی سٹے توا دیا پیدا کیوں نے سیدہ دے تولے دیا دے پا دیتھاؤں ایک کف لگ درسی سار سانگ دے سوار ہو سیلا بیبیاں پے پلانے اٹھاتے ہو سیلا موری سانگ لے کھوا کے تُو ساتھ سے مارے ہو وکیل نشانی بڑا گئی انہا گڑا کھو دے جناب مسلم پچھا تے ہر دیانے ہیں نا میں صدقوں میں قدم کو دھیڑا آئے تجھنے نا شپایاں کے ہتھ کڑی پوائی امالہ اندہ دربارج گھنائیں جناب مسلم فرمیندنی دربارج کوئی شیعہ ہے اس والے ابن زیادہ کے اگر کوئی بیٹھے تمالی طرف اجاداتی نے جیڑی گالہ دیں دی سنو جناب مسلم ہی ایک بندہ اٹھے وہاں کے میں نہ کر رہا ہوں حسین دا وکیل اللہ دا گھن گئے فرمیندن میں دھیر سارار سا کو فچ رہیاں میں مکروز تھی گیاں میرا گھوڑا تلوار زرے فروخت کر کے میرے کردے اتار چھوڑائے اگر ہو سگی لگا وانج حسین آیا بیٹھے مکہ ان کو وانج کے آنکھ مسلم شہید ہو گئی تے بھینی وطن تے گھنوان حالات بدل گائیں توجہ بھینی دے محول مطابق نہیں ایک خط لکھ لکھ لیتا جلے میں اشادت ہو ان یہ خط دے آویں مکہ بیٹھے ہی حسین امہ صدقہ تھی تھوڑے جیسے ہی کٹ گئی تھی جلاب مسلم کو گھن گئن دارالہمارہ دی چھتے بعض مورخین نے لکھے مسجد منار سب توچا جلے مسجد کوفادہ منار لیکھا ہے بعض لکھتے ہیں دارالہمارہ دی چھتے شہداد دا غریب سید دا چولا لہے فرمیندن سر جھکا انہوں مسلم سر جھکائے انہوں حسین دیا واضح یہ ہے غریبی کافلہ سفر پہ آ کریں دا کائیں ولے سجے لڑے کائیں ولے غریب خبے لڑے ماری آلیا سیڑا دیا غازی وان پوچھا بہن پہیا دیا کیوں وہ دروں میں غازی آیا دے مولا بیل پہیا دی نے کیری گل پہی روے دی آئی اب آس کو ہاتھ لالا کے چومداری میر نمازی دی فرمایا فخہ اور نجیے ایک گال دا سینہ فضل دا بابا تے کو ساگی سمیں جے یلیے سڑا پہلا قتل پیا آج تھی دے آ روت یو جنا ندی گئیے آگوہین پہا لوں مصیبت دے میڈے نالی علی دی دی آدھے مولا کاؤن پیا مرین دے غریب آدھے مسلم مولا دکھا آتا سای کلہ کیویں پیا مرین دے مطا سبر نہ کرے تیری اماما دکھا سامے سبر کرے سام میڈے امام لو انگلی چاہیے علمہ والے دی ٹھے جلا تلوار جائے گھڑا مسلم سر جو کئی گھڑے آدھے بھیل دا واسطہ ہک دفعہ کوفے پہنچا سیادہ دے سبر نہ کی تو آدھے تیری قسمیں لڑ دانا سر جھلے سا سیادہ دے زمین دو لیک غازی دی ٹھے کال بھر کے آلی بی بیے جھولی بنا کے آدھے آدھے منہ بشڑ دا وکیل آم آدھے جھولی آدھے رائی آو بھئی شبیر فلمینن رہا تے وین بھئے کوئی مسلم دا کسیدہ سی ضرور ایک ناکہ سدارے کوفے دے رہا تے پیانے غازی آدھے کاؤنے کتھ وین لئی آدھے مکہ پیا وینہ کیوں وینہ حسین ودہ گلے نا کیڑی گردی آدھے ہوں دے وکیل دا کاسے دا غازی آدھے لہیا میں تھا ہی بادشاہ ملا حسین دلال گھنے پہلے بیٹھا کرسے چھوٹ گئیے آم نے بھلا دا کاسے دا کافی دیر دین تجا رہی کاسے دا دے دسا حسین کے لائے غریبہ دے مائے آدھے لوگر مار گئی بھیل مدینہ گھنوا مسلم دی اطلاع ملیے شبیر گھر آئے آلیا سین کالا جولا چاہ بھیل ہو جل گئیے چل کوئی بھیلہ بھیل کوئی ہو جیاں پوشا کر نپواوے کالا جولا چاہ کے تولین لاہور آلی سین بیٹھی آئی بھیل بھیلہ کو آدھا لٹھائے طلب کے اٹھئے مدھے امام دا وینہ چادر لہا چاہ چادر لہا چاہ خاکا روان چاہ خاکا روان چاہ اجڑل تیرے دے ارمان باوہل اجڑل تیرے دے آئے حسین مدی وسدی رسدی مدی وسدی رسدی باہ پہ دی جائی تائم آنگے اجڑے نہ کہ دی جائی تائم آنگے اجڑے نہ کہ دی جائی اٹھے جال مکالا اٹھے جال مکالا آئے حسین کھالا بھئی جوالی مانے میرے امام تبھیر کو پر جایا کہ شبیر کو پر جایا یا کوئی نہ بہا بیدہ سونکے بہا بیدہ سونکے مسلم دیا جائی ایک بھئی کو گللا کلوشا دے آیا ایک بھئی کو گللا کلوشا دے آیا جی صد پاپا مار گئے صد پاپا مار گئے اے سادے دور اللہ اے سادے دور اللہ آئے حسین